میں فرقہ واریت پر لانت بھیجتا ہوں لیکن میں آپ سے انصاف کی بھیق مانتا ہوں اگر یہ آپ اپنی اولاد کو یا کوئی کہے کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا تو مجھے بتاؤ اولاد آج نہیں تو کل پوچھے گی نہیں کہ آج جدید ٹیکنولوجی کے ذریعے پہاڑوں کی رگوں میں سونا کہاں پایا جاتا ہے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے زمین کی طاؤں میں تیل کہاں ہیں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا سائنس آگے چلی گئی نبی بہت پیچھے رہ گیا تو نئی نسل کو بتائیں گے کہ یہ کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کر لکھا ہے باقی رہی بات نبی کی نبی تو نبی رہا نبی کا غلام حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ جلوہ فروز ہوتا ہے اور دیوار نہیں راستے میں کئی پہاڑ ہیں کئی مہینوں کی مسافت ہیں نہاود میں جنگ ہو رہی ہے حضرت ساریہ پہاڑ چھوڑ کر آگے بڑھنے لگے یہیں سے آواز دیتے ہوئے کہا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اگر الاد کو یہ کہیں یہ سبق دیا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو مجھے بتائیے کہ کیا اولاد پوچھے گی نہیں آج انسانی اختیارات تو آسمانوں کی بلندیوں کو چھوڑ رہے ہیں ایٹم کا کلیجہ شک کیا جا چکا ہے چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں آج پوری دنیا گلوبل ویلج بن گئی ہے آج پانی اور ہواوں کو مسخر کر لیا گیا ہے اور نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو اپنی اولاد کو بتانا ہوگا نبی کے اختیار کی بات پوچھتے ہو نبی انگلی اٹھائے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں سورج پلٹ کر اثر کے وقت پر آ جائے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے وہابی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اوہ سڑیاں خجوراں اگا جان دائے اوہ پتھران اکل میں پڑا جان دائے کترے کو سمندر زرے کو ستارہ کرتے ہیں کو نین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سوارہ کرتے ہیں ہم تو اس نبی کی بات کرتے ہیں جو رخ پھیر دے تو خدا قبلے بدل دے قبیلہ بن سلمہ کی مسجد ہے چار اکت نماز ہے دو اکت ہو گئی ہے دو اکت باقی ہے دل میں بات آئی خدا قبلہ بدل جائے تو کیا خوب تو فورا جبریل کے پروں کے پھڑ پڑانے کی آواز آنے لگی محبوب ارادہ بن گیا تو پھر دیر کہہ کی ابھی رخ پھیر لو یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو جائے کہا محبوب ابھی رخ پھیر لیں یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو جائے محبوب میری نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہوگی می وریا کستوریاں دا جدو یارن چوڑیاں ظلفاں تے قبلہ او تھے وڑیاں سائم جدے یارن موڑیاں ظلفاں تُو نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے کس کو سنائے کس کی بات کرتا ہے اللہ اکبر ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تُو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے صدرات المنتحہ اور جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا اقبال کہتا ہے تُو نے یوسف کو کوئے میں دیکھا تو کیا دیکھا آرے نادا جو مطلق تھا مقید کر دیا تُو نے تُو ابھی تک کوئے میں ڈھونڈ رہا ہے وہ مصر کے تخت کا مالک من چکا ہے تو جب نبی علیہ السلام کی عقیدت دلوں میں پیدا ہوگی تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ حضور کا پیار پیدا ہوگا اس لیے اللہ حضرت نے خوب کہا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرالے یا وہ چور بلاکیں ہیں تیری گھٹڑی تاکی ہے اور تُو نے نید نکالی